راجدانی دلی میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں بدماش آئے دن لوٹ، ہتھے اور ڈکیتی، چوری، ہپٹ ماری جیسی وارداتوں کو آئے دن انجام دے رہے ہیں اس طرح ایک طرف تو راجدانی دلی میں مہیلاؤں کی سرکشہ وعبستہ کی بات کہی جاتی ہے وہیں آئے دن مہیلاؤں کے ساتھ ہو رہی وارداتوں کی شلطے بدماش بے خوف ہیں تازہ معاملہ اتر پوروی دلی کے تھانہ دیالپورے علاقے میں رامہ گارڈن گلی نمبر چار بٹے چھے کا ہے گھٹنا ستائیس جنوری شام سات بچ کر پندرہ منٹ کی بتائی جا رہی ہے جہاں پر پیڑیت مہیلہ قسم اپنا دانت دکھانے ڈکٹر کے پاس جا رہی تھی جب وہیں گلی نمبر چار بٹے چھے کی چونک پر پہنچی تو وہاں پر بائیک پر پہلے سے موجود دو بائیک سوار بدماشوں نے پیڑیت کا موبائل چھن لیا لیکن پیڑیتہ نے شور مچا دیا اور موبائل اپنے ہاتھ سے نہیں چھن لیا جس کی چلتے بدماشوں نے مہیلہ کو کافی دور تک بائیک کے ساتھ گھسیٹا اور بدماش مہیلہ کو چلتی بائیک سے دھکا مار کر فرار ہو گئے مہیلہ کو کافی چوٹائیں ہیں فلحال پولیس نے اس پورے معاملی کی جانچ شروع کر دی ہے اور معاملہ درس کر لیا گیا ہے آگے کی کارواہی جاری ہے موائل کو پکڑ لی تو بائیک مطلب آگے بھاگ آنے لگا اور کس کے موائل ایسے پکڑے تیز کرنے لگا بائیک تو چور چور بولے دو بار بولے چور چور اتنے میں وہ دھککہ دے کے مطلب میں گر گئے اور بھاگ گیا آپ کو گشیٹ تا ہوا لے کے گیا ہے موائل آپ کا چھین کے لے گئے یا کیا ہوا نہیں موائل ہوتی نہیں دیا مطلب انہوں ہاں سکس کے پکڑ لیا کیا کچھ کہنا چاہیں گی راجدانی دلی میں مہلاو کی سرکشہ ویستہ کی بات کری جاتی ہے لیکن اس طریقے کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں کیا کچھ کہیں گے اس کو دھیان دیا جائے گا نا پولیس کو مطلب اس کو تاہ تاہ کرنا چاہے اس کو مطلب روکنا چاہے نا کہ اگر بڑھنا چاہے چھوڑ دیجئے گا تا اور بڑھ جائے گا اگر چھان بین کیا جائے گا تو کم جائے گا لیڈیس تو باہر نکلے گی نا یہ تھوڑے اس سے صرف جین سے نکلے گا اس سے پہلے بھی کوئی وارداتیں ہو چکی ہیں کیا اس طریقے سے چھتر میں اس گلے میں پہلے بھی کا تو ہوا ہے اس بارہ لیڈیس لوگ بتا رہی تھے پہلے بھی ہوتے ہی رہتا ہے لڑکیاں جاتی ہیں تو چھڑتے ہی رہتا ہے لوگ پولیس لوگ کے دھیان دینا چاہینا کیا انساب چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پکڑا جائے نا پکڑا جائے نا کہیں آپ کے چوٹ وغیرہ بھی آئی ہے جو انہوں نے گھسیٹا ہے کہاں کہاں چوٹ لگی آپ کے یہ ہاتھ اٹھنی رہا ہے یہ سینہ میں بھی درد ہے دیکھیں یہاں بھی یہاں پورا سوج گیا ہے پولیس نے ایف آئی آر آپ کے لکھ لیا ہے ہاں لکھ لیا ہے کچھ کارروائی کی بات کہہ رہے ہیں ہاں کہاں رہے ہیں جی نام جانا چاہیں گے آپ کا میرا نام آرپی سنگ ہے آرپی سنگ جی یاد ہی بات کریں جائیں کیا حس آپ کے پتنی کے ساتھ ہوا میری پتنی دانت دکھانے کے لیے ایک لیڈیس کے ساتھ جا رہی تھی گلی نمبر چار میں ہی چھے کے پاس تو ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہی یہ کٹ ہوتا ہے تو میری میڈم بتا رہی تھی کہ پہلے سے ہی یہ بائک سوار دو لڑکے تھے اس پہ بیٹھے تھے مجھے احساس نہیں ہوں کہ ایسی گھٹ نہ گھٹے گا جیسے ہی میں نکٹ گئی تو میری بائک میرے جو موبائل تھا چھننے کی کوشش کیا میں نے موبائل کو پکڑ لیا تیزی سے تو وہ مکھیا مارکٹ کے طرف سے مجھے گھشکتے ہوئے لے گیا اور بائک تیل چلایا اور میں گیر پری اس کے بعد لوگوں نے مجھے اٹھایا تب تک وہ نکل چکا تھا اچھے کوئی اس کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آیا سامنے سی سی ٹی وی ہے تو اس میں بھاگتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے ہماری بائک کو گھشکتے ہوئے لے جا رہا ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے اچھے چوٹ وغیرہ کچھ آپ کی بائک کے آئے ہیں چوٹ اس کے تھوڑے سر پہ ہیں اور لیپ ہینڈ سائیڈ میں ہاتھ میں ہیں ایک سراب اگرہ بھی ہوا تھا پی سی آر کی گاری لے گئی تھی اور انہوں نے وہاں دکھلایا تھا فائر درج ہوئی ہے فائر درج کرائے تھے اور پولیس والے نے مجھے آسواسن دیئے ہیں کہ ہم جلد ہی ان کو پکڑ لیں گے اچھے یہ آپ کے پندی کے ساتھ ایسی باردات ہوئی ہے یا اور بھی باردات ہوتے رہتے ہیں پہلے بھی ہوئی تھی اس گلی میں آئے دن ہوتے ہیں ایک کی سائیکل بھی اٹھا لی گئی ہے کسی کی بائک بھی چوری ہوئی ہے اس سے پہلے ایک لیڈیز کی چین بھی اس نیچنگ ہوئی ہے راجدھانی دلی میں مہلاو کو ایک طرف سرکچہ ویستہ کی بات کری جاتی ہے دوسری طرف اس طریقے کے ہاتھ سے ہیں کس طریقے کا سوچ آپ رکھتے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے نئی راجدھانی میں تو کلی کم سے کم پولیس ویوستہ کو چوستن ترس رہنا ہوگا انہیں ایسی باردات ہونے پر بلکل صحیح ڈھنگ سے کام کرنا چاہیے اور تورت ہی ایسے باردات کو سول کرنے چاہیے اور جو جھپٹے مال لوگ گھومتے ہیں ان کو پکر لینا چاہیے تاکہ جنتہ کو پولیس پر بھروسہ ہو اور سہ سب کام صحیح ہو جائے ٹاپ سٹوری بیورو کے لیے دلی سے رویڈال میاں کی ریپورٹ